ہائی این ویلکم ٹو ورلڈ آب انگلیش آج ہم انگلیش وارڈز اوکیبلری سیریز کا لکچر نمبر پورڈ ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگلیش بولنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ ہے اوکیبلری کا سٹرانگ ہونا جتنی ہی آپ کی اوکیبلری سٹرانگ ہوگی اتنی ہی اچھی طرح آپ انگلیش بول پائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے اس تین ہزار الپاس کی سیریز کا آغاز کیا ہے اور آج ہم اس سیریز میں لکچر نمبر پورڈ ڈسکس کریں گے جس میں ہم بیس الپاس آپ کو سکھائیں گے یعنی بیس اوکیبلری آپ کو سکھائیں گے اور اس کے اوڈو میننگ بھی آپ کو سکھائیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے آج کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ڈیبیٹ ڈیبیٹ مین بحث بحث ڈیبیٹ مین بحث اس کو اگر ہم سنٹینس میں استعمال کریں تو یہ اس طرح ہوگا لیٹس انڈ دیس ڈیبیٹ لیٹس انڈ دیس ڈیبیٹ آئے اس بحث کو ختم کریں یا اس بحث کو اب ختم کریں تو یہ تھا ہمارا پہلا لفظ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ڈیپریس 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 سنٹنس میں استعمال کرے تو یہ اس طرح بن جائے گا The plane departed for Germany The plane departed for Germany ہوای جہاز جرمنی کے لئے روانہ ہوا Department روانہ ہونا The plane departed for Germany اگلا لفظ جو ہے وہ ہے factual factual mean حقیقی حقیقت پر مبنی اگر اس کو انگلی سنٹنس میں استعمال کرے تو یہ اس طرح بن جائے گا I am learning about history from the factual book میں history کے بارے میں سیکھ رہا ہوں حقیقی کتابوں سے یا میں history کے بارے میں جان رہا ہوں حقیقی کتابوں سے یعنی صحیح کتابوں سے جھوٹے کتابوں سے نہیں تو factual mean حقیقی اگلا لفظ جو ہے وہ ہے mission mission mean مقصد mission mean مقصد my mission is to help the poor my mission is to help the poor میرا مقصد یہ ہے میرا mission یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں میرا مقصد یا میرا mission یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں mission mean مقصد neverthless neverthless بہرحال neverthless کسے کہتے ہیں بہرحال neverthless we will do everything بہرحال ہم سب کچھ کریں گے neverthless we will do will do everything بہرحال ہم سب کچھ کریں گے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے occupation occupation mean پیشہ occupation mean پیشہ everyone having his own occupation ہر کسی کا اپنا ایک پیشہ ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا ایک پیشہ ہوتا ہے occupation mean پیشہ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے persuade persuade mean آمادہ کرنا یا رضا مند کرنا یا کسی شخص کو کسی چیز کے لئے راضی کرنا تو persuade mean آمادہ کرنا persuade mean آمادہ کرنا اگر اس کو ہم انگلیس سنٹنس میں استعمال کریں تو یہ اس طرح بن جائے گا I persuade my friend to buy a car I persuade my friend to buy a car میں نے اپنے دوست کو رضا مند کیا آمادہ کیا کہ وہ گاڑی کو خریدے میں نے اپنے دوست کو آمادہ کیا کہ وہ گاڑی کو خریدے I persuade my friend to buy a car اگلا لفظ جو ہے وہ ہے route route mean راستہ there is many routes to city there is many routes to city شہر کو بہت سے راستے آتے ہیں یا شہر کے بہت سے راستے ہیں there is many routes to city اگلا لفظ جو ہے ہوتا ہے rains rains mean can drath rains rains mean can drath I visit some rains present near us I visit some rains present near us میں نے ویزٹ کیا کچھ can drath جو ہمارے نزدیک موجود ہیں I visit some rains present near us destination mean منزل I am near to my destination میں اپنے منزل کے بہت قریب ہو میں اپنے منزل کے بہت قریب ہو destination mean منزل اگلا لفظ جو ہے وہ ہے delight delight mean خوشی delight mean خوشی he built delight اگر اس کو ہم انگلیش سنٹنس میں استعمال کریں تو یہ اس طرح بن جائے گا he built delight after getting promotion اس نے پروموشن کے بعد خوشی محسوس کی یا اس نے اپنے پروموشن سے یا اس کو اپنے پروموشن سے خوشی ہوئی he built delight after getting promotion he built delight after getting promotion اگلا لفظ جو ہے وہ ہے overseas overseas mean بیرون ملک overseas overseas mean بیرون ملک Ali often goes overseas on vacation Ali often goes overseas on vacation Ali اکثر چھٹیوں میں بیرون ملک جاتا ہے Ali اکثر چھٹیوں میں بیرون ملک جاتا ہے اگلا لفظ جو ہے significant significant mean اہم significant significant mean اہم I read many significant novel I read many significant novel میں نے بہت سے اہم novel پڑے ہے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے volcano mean atish pasha atish pasha the volcano erupted atish pasha پٹ گیا the volcano erupted atish pasha پٹ گیا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے edge یعنی kenara edge edge یعنی kenara he ran to the edge of the cliff he ran to the edge of the cliff of the cliff وہ پہاڑی کے کنارے کے قریب بھاگا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے resort resort mean سیرگاہ we lie near resort area we lie near resort area اگلا لفظ جو ہے وہ ہے dictate dictate mean املا کرنا کسی چیز کی املا کرنا dictate mean املا کرنا اس کو اگر ہم انگلش جملوں میں استعمال کریں تو he dictated his speech he dictated his speech اس نے اپنے سپیچ کی املا کی یا اس نے اپنے تقریر کی املا کی آخری لفظ جو ہے وہ ہے shadow shadow mean سایا there is no shadow of تاج محل تاج محل کی کوئی سایا نہیں ہے there is no shadow of تاج محل تو shadow mean سایا یہ تھی ہمارے آج کی بیس الپاس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے مل سکے مل سکے مل سکے مل سکے مل سکے